بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں عدریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں جس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں وہ انتہائی ہے کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار سے دور رکھا جائے کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے راستے سے ہٹایا جائے کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کو توڑا جائے کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو پھسوایا جائے عمران خان کو کسی ایسی جال میں پھسایا جائے کہ وہ اس سے باہر نہ نکل سکیں اور وہ جو ہے اگلی بار جو ہے حکومت میں نہ آ سکیں اس حوالے سے کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور اس حوالے سے ایک ریپورٹ جو ہے وہ سپریم کور پہنچ بھی گئی ہے اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کچھ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور میں یہاں پر آپ کو یہ بتا تھا چلوں کہ آیاز امیر صاحب جو سینئر اینلسٹ ہے سینئر تذیعہ کار ہیں کالم نگار ہیں بہت زبردست لکھتے ہیں اور وہ اپنے دنیا نیوز میں وہ ایک پروگرام کرتے ہیں اس کے اندر بہت زبردست طریقے سے وہ بولتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو اگر نکالا جاتا ہے اگر عمران خان کو بلفر سوچا جائے کہ ان کو سائیڈ لائن کیا جائے تو پھر بھی ایک ایسے عمران خان کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو سیاست میں چاہیے ہوگا کوئی ایسا عمران خان پیدا کرنا ہوگا کیونکہ یہ ملک نہ نون لیگ کے حوالے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی پارٹی کے حوالے کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ یہ دونوں پارٹیاں کرپٹ ہیں ایک اومنی گروپ میں جو ہے اپنا اس کے ساتھ کرپشن میں ملوث ہے دوسری منی لانڈرنگ میں ملوث ہے مقصود چپڑا سی پتہ نہیں اپنا کباب والا نان والا ریڈی والا پتہ نہیں کس کس کے ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے تھے عربوں روپے ہیں خربوں روپے جو ہے انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے تو اب ملک ان کے اوپر ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے عمران خان کا ہونا ضروری ہے کیونکہ عمران خان ایک بہترین اپوزیشن ہے ایک تگری اپوزیشن ہے اور عمران خان ہوں گے تو ہی ایک ہمیں آسرہ ہے ایک ہمیں جو ہے اپنا ایک نظر آتا ہے کہ جی عمران خان کی شکل میں ایک لیڈر موجود ہے جو ہمیں ان کرائیسز سے نکال سکتا ہے ہمیں ان بورانوں سے نکال سکتا ہے باقی یہ تو امپورٹڈ ہیں یہ پتہ ہے ہمیں کہ کس طرح سے یہ اقتدار میں آئے ہیں کس طرح سے یہ چور دروازے سے آئے ہیں کس طرح سے یہ ایک سازش کے ذریعے اقتدار میں ہیں یہ ملک کو کیا نکالیں گے بورانوں سے اگر عمران خان چلے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی ایک عمران خان آپ کو چاہیے ہوگا ایک عمران خان آپ کو پھر ضرور بنانا پڑے گا ان کے لیے کیونکہ ملک ان کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا پھر اس بات کی تائید عمران خان کا جو سب سے سخت ناکد ہے جو بہت زیادہ ہر وقت عمران خان کے اوپر تنقید کرتے رہتے ہیں لفافہ صافی ہیں جناب سلمان گنی صاحب جو نون لی کی جو ہے اپنا ان کے حق میں ترانے گا رہے ہوتے ہیں ان کے حق میں گنگنا رہے ہوتے ہیں جب بھی دیکھو تو وہ شباز شریف نواز شریف مریم نواز شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز کی تعریفیں ہی کر رہے ہوتے ہیں تو آج انہوں نے بھی اقرار کیا کہ جی ان حالات میں جس طرح سے ملکی سیاست کو الٹا دیا گیا ہے جس طرح سے ملکی سیاست کو ایک طرح سے ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جس طرح سے ملکی سیاست ایک ٹکراو کی صورتحال ہے جس طرح سے ملک ان چوروں کے حوالے کیا گیا ہے تو اس میں عمران خان کا ہونا ضروری ہے عمران خان جیسی اپوزیشن کا بہت زیادہ ہونا ضروری ہے اور یہاں پر عمر زیاد صاحب نے بہت زبردست گفتگو کی انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھیں کہ عمران خان کو کن حالات میں تبدیل کیا گیا ان کو کن حالات میں نکالا گیا اور اس کے بعد ان کو مسلط کیا گیا پھر انہوں نے آتے ہی کس طرح کی تبدیلیاں کی انہوں نے نیب قوانین کو اس میں ترامیم کرنے کی کوشش کی بلکہ انہوں نے بل پاس کروا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے کیسز میں جو بڑے بڑے لوگ جو ہے جن کیسز میں ملویسے ان کو جو ہے یہ ریلیف ملائے نیب میں ترامیم کر کے نیب کو ختم کر کے ان کو فائدہ ہوا ہے اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا اس طرح ملک نہ ہی چلا جاتا ہے تو یہ اب سمجھنا ہوگا کہ یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ گریب کو تو جیل میں ڈال دیتے ہیں ایک گریب کو ایک ریڈی بان کو اگر وہ چھوٹی سی بھی گلتی کرتا ہے تو آپ اس کی ریڈی بھی الٹا دیتے ہیں اس کا پورا جو گزر سفر ہوتا ہے جس سامان کے اوپر ہے جس فیرور کے اوپر ہے جس سبزی کے اوپر ہوتا ہے وہ آپ ساری الٹا دیتے ہیں وہ ساری ضائع کر دیتے ہیں مگر وہاں پر ایک ڈاکو ہے ایک چور ہے جس نے ملک کو لوٹا ہے جو بڑے بڑے کیسوں میں ملویس ہیں جس نے منی لارڈنگ کیا مگر آپ ان کو اقتدار میں بٹھا دیتے ہیں آپ ان کو وزیر مشیر بنا دیتے ہیں آج آپ دیکھیں اپنا امران خان سوری شہباز شریف کی آپ جدنی کابینات دیکھیں مشیر دیکھیں وزیر دیکھیں آپ کو سارے ملزم ہی نظر آئیں گے سارے جو ہے اپنا کرپشن میں ملویس ہیں سارے کے سارے ایسیل کے اوپر تھے اس حکومت نے آتے ہی یہ ملزم ایسے یہ وائد حکومت ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے خود کو ایسیل سے نکال دیا ہے اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر شکر ہے کہ سپریم کورڈ نے از خود نوٹس لیا اور اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے اور اب یہ امپورٹڈ حکومت کو ایک خوف ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا غیر قانونی کام کریں گے کوئی ایسا کام کریں گے تو ادارہ ایک واحد عدیہ بچ گئی ہے جس سے ان کو خوف ہے نہیں تو یہ تو سب کو جو ہیں پنجاب پولیس بنا دیں ان کی کوشش ہے کہ یہ پاکستان کو بھی پنجاب پولیس بنا دیں تاکہ ان کے ایک حکم کے اوپر سب کچھ ہو یہ جسٹس قیوم عدالت کو چاہتے ہیں کہ یہ جسٹس قیوم بنا دیں جس طرح سے انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو سزائیں دلوائیں جس جو انہوں نے حال زرداری کا کیا ان کی زبان کٹوا دی تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی عدلیہ ملے ان کو ایسی فوج ملے پھر یہ چاہتے ہیں کہ نیب بھی ایسی ہو کہ ان سے کوئی پوچھ گوچھ نہ کرے شریف خاندان سے کوئی پوچھ گوچھ نہ کرے اگر کوئی سزا جزا کا قانون ہو تو صرف میرے لیے آپ کے لیے ہو مگر یہ ان سب سے بریوززمہ ہو اور یہاں پر یہ بھی بات ہے کہ آیاز امیر صاحب نے کہا کہ یہ شباہ شریف جس طرح سے ملکہ برطانیہ کا کیک کٹا جا رہا تھا تو اس میں بڑی جو ہے اس سے پوچھ گئے وہاں پر حالکہ ان کو جانا نہیں چاہیے تھا مگر یہ وہاں پر پوچھے پھر یہ جناب سفیر کو کیک کھلا رہے تھے یعنی کہ بڑی بے شرمگی کی بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ایک ایسی نویت کی محفل میں جاتے ہیں اور پھر وہ سفیر کو کیک کھلا رہے ہیں ظاہر ہے وہ کھلائیں گے کیونکہ ان کا ہر چیز وہاں پر ہے ان کے جائدات وہاں پر ہے ان کا مال وہاں پر ہے یہاں سے لوٹی ہوئی دولت وہاں پر لے کے گئے ان کے بال بچے وہاں پر ہے ان کا سب کچھ وہاں پر ہے یہاں پر تو یہ عیاشی کر رہے ہیں یہاں پر اقتدار کے مزے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہیں چلے جاتے ہیں اگر ان کو پاؤں میں کچھ چھوٹا سا جو ہے اپنا شیشہ بھی لگ جائے چھوٹی سیب ان کو جو ہے اونچ نیچ بھی آ جائے تو یہ لندن چلے جاتے ہیں وہاں پر علاج کرواتے ہیں یہاں پر تو ہم نے اور آپ نہیں مرنا یہ تو انہوں نے مرنا بھی وہی پہ یہ پانی وہی کا استعمال کرتے ہیں سننے میں آتا ہے کہ فروٹ بھی وہی کا استعمال کرتے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ملک کہاں پر جاتا ہے آیا کہ ہمیں عوام کو اب سوچنا ہوگا بائیس کروڑ عوام کو سوچنا ہوگا کہ اب ان کے خلاف نکلنا ہوگا سڑکوں کے اوپر آنا ہوگا جس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے جس طرح کینون حالات پیدا کر دی ہیں اب ان مقدرہ کو بھی سوچنا ہوگا ان کو بھی فیصلے لینے ہوں گے کہ اب اس ملک کے اوپر خدارہ رحم کریں اس ملک کا سوچیں اگر یہ ملک ہے تو وہ بھی ہیں ہم بھی ہیں تو اسی سے فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جی عمران خان صاحب اب مسئلہ عمران خان صاحب ہے ایک رپورٹ جو ہے اپنا خفیہ ایجنسی نے سپرنگ کورڈ میں پیش کی ہے کہ پچیس مہی کو کیا ہوا تھا اس میں خبریں آ رہی ہیں جس طرح کے کیا سہرائیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد میں کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جی اس کے اندر عمران خان کو فسایا گیا ہے اور اس پوری رپورٹ کے اندر عمران خان کو فسانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو فسایا جائے اور اس میں اس پورے واقعات کا اس پوری رکاوٹوں کا تشدد کا لاتھی چارج کا اور ریڈ زون میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے اس سب کا ذنہ دار انہوں نے عمران خان کو قرار دے دیا ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اب اس کے اوپر کیا فیصلہ لیتی ہے آیا کہ وہ عمران خان کو اس میں بری کرتی ہے یا پھر کوئی حکم صادر فرماتی ہے تو یہ تو عدلیہ کے اوپر ایک عدلیہ کون سا حکم دیتی ہے مگر اس حوالے سے جو بھی خبر ہوگی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا مگر یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ملک ان چوروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا ان لٹیروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا تو آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ